بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ ہم نے کب اجاگر کیا یہ مسئلہ تھا کیا اور سبزی منڈی اس کے علاوہ دیگر منڈیوں اور مچھلی منڈی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کس طرح سے ہو رہا ہے آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ یہ سب جانیں گے آج کے پرگرام میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس سے قبل بھی مچھلی منڈی میں میں موجود تھی مچھلی منڈی کا مسئلہ جو تھا وہ پرگرام ٹاپ سٹوری نے اجاگر کیا تھا وہ کب اور کیا مسئلہ تھا آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہمیشہ گہما گہمی رہتی ہے اگر میں اپنے بائیں جانب کی بات کروں تو یہاں پر داتا دربار ہے جہاں پر پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو ظاہرین ہیں عقیدت مند ہیں وہ حاضری دینے آتے ہیں ایسے میں یہاں پر مچھلی مارکٹ کا بنانا اور ایسی چیز مچھلی جو کہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اگر وہاں آپ اس کو ایک یا دو دن رکھیں تو وہ اس طرح کی گندی بدبو دیتی ہے جس کی ایک مثال یہاں پر ہمیں مل رہی ہے آپ کس کام سے آئے ہیں مچھلی لے نہیں آئے ہیں کیسے لگتے آپ کو یہ بازار کیسا لگتے ہیں گندگی بڑی ہے بہت گندہ ہے اور مہنگا بھی ہے اور گندہ بھی ہے ادھر اندر گھڑروں کا پانی بھی ہے صفائی کیسی ہے یہاں پر آپ جب آتے ہیں کن مشکلات کا سامنا رہتے ہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے ایک تو یہاں پہ آتے ہوئے گندگی بہت ہوتی ہے گھٹروں کا پانی میں ہوتا ہے اور اوپر فش پڑی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کا ڈریکٹ فوڈ کے ساتھ تلک ہے اور یہ پانی نیچے بیہ رہا ہوتا ہے اور اوپر فش بیچ رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو سمیل اور گندگی وہ کس طرح سے کابو پائے جاتا ہے یہ ایسی رہتا ہے یہاں پہ گندی میں رہتا ہے بہت زیادہ ہے لیکن ہم عدد ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہے گندگی تو بہت زیادہ ہے یہ حکومت کون ہے چاہیے اس کے صفائی کر لے اس کا بدبوجہ ہے یہ ختم ہو جائے ناظرین شہر کی سب سے پرانی مچھلی منڈی ہے چالیس سال پرانی یہ مچھلی منڈی ہے ابھی اس کا جو احوال ہے اس کے جو حالت دیکھ رہے ہیں یہ قدر بہتر حالت میں ہے اس سے قبل جب ہم یہاں پہ موجود تھے یہاں پہ یہ ٹف ٹائٹس نہیں لگی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ تافن گندگی کے ڈھیر اور جو مچھلی تھی وہ تافن زیادہ مچھلی تھی اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دشواری کا سامنا کر رہے تھے ارت ارت کے لوگوں سے اگر ہم بات کریں تو تافن کی وجہ سے جو ان کی زندگیوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کی زبانی سنائیں گے بھی لیکن صورتحال آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں مچھلی بھی بن رہی ہے ہر قسم کی مچھلی یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے ہر قسم کا سی فود یہاں پہ مل سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی مچھلی بھی ہے چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں اس کے علاوہ برف کے ڈھیر ہے کیونکہ جو مچھلی ہے وہ پانی یا برف کے بغیر زیادہ دیر تک فریش نہیں رہتی ہے برف کے بھی ڈھیر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ گٹروں کی صفائی بھی ہو رہی ہے زندگی کے تمام ایسپیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپا لوگوں کا درد بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آئیے یہاں پہ موجود لوگوں سے ہم جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کی ہم شروعات کر لیتے ہیں لوگ جو نئی مچھلی منڈی ہے اس میں منتقل ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار اور یہ بھی ہم جانیں گے جو نئی مچھلی منڈی ہے وہاں پر جو لینڈ ہے یا دکانے ہیں اس کی خریدہ فروغ کس طرح سے کی جائے گی ڈی سی آفیس کا اس میں کیا عمل دکھر رہے گا آئیے ذرا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ناظرین فیملیز سے میں نے بات کرنی تھی اور ارینج میں کر رہی ہوں زیادہ سے زیادہ خواتین اگر مجھ سے بات کرنا چاہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں ایک تو بچوں کے سکول جانے ٹویشن جانے کے مسئلے اور بچیوں کے ایون بچوں کے بھی رشتے آنے کے مسئلے یہاں پر بہت زیادہ ہیں جو آف دا کیمرہ خواتین ہم سے شیئر کر رہی ہیں لیکن کیمرے پہ آنے سے کترا رہی ہیں تھوڑے بچے ہیں جو یہاں پہ ٹویشن جانے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہاں کا محول کیسا ہے بہت گندہ ہے یہاں کی گندگی بہت ہوتا ہے بہت زیادہ ہے سکول جانے میں اور ٹویشن جانے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کیچر بہت ہوتا ہے اپڑے خراب ہوتے ہیں جی جو مہمان ہیں وہ خوشی خوشی آتے ہیں آپ لوگوں کے گھر ملنے کے لئے یہاں پہ جی آ جاتے ہیں لیکن جو گندگی ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہو ہوتی ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ حل کرتا ہے گندگی کا نہیں ایسا ہی رہتے ہیں اور اگر بارش آ جائے بارش آ جائے تو پھر وہ ساپ کر دیتے ہیں پھر ساپ کرتے ہیں سفائی کر کے جاتے ہیں لیکن بدبو جاتی ہے جی بدبو رہتی ہے یہاں پہ یہ چلی جاتی ہے یہاں پہ رہتی ہے تو آپ کے گھر کہاں پہ ہمارا گھر وہ تھوڑا آ گیا پھرسا آ گیا اور ٹویشن کہاں پہ ہمارا ٹویشن بہت آ گیا آپ کے گھر چلیں ہم آپ کی ممہ سے ملنے کے لئے ہماری وجہ سے ٹویشن جانے میں لیکن آپ کا مسئلہ آج ہم نے اجاگر کر کے جانا ہے ناظرین ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شہر کے پرانے حصے ہیں ان کے اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ یہاں پر لوگ ان کے ذہن میں یہ قیال بھی نہ آئے کہ انہیں شہر سے باہر رہنے کے لئے جانا ہے لیکن اب انفورچنیٹلی بسقسمتی کے ساتھ یہاں جتنے بھی اندون شہر کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کی رشتے نہیں آتے یہ ایک جنون قسم کا لاہور شہر کا مسئلہ ہے کیونکہ لوگ اب پیورٹی کرتے ہیں کہ جو کھلے علاقے ہیں وہاں جا کے اپنے بچوں کی رشتے کریں لیکن اس سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور کیا منفیت تاثر پیدا ہو رہا ہے ہم آپ کو اس فیملی سے ملاتے ہیں جو کہ یہاں مشلی بندی کی رہائیشی ہے کیا مسئلے یہاں پہ ہیں آپ کے بچے تو بھی چھوٹے ہیں سکول گوئیں گے تو اس میں کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس میں جانے کی تکی ہوتی ہے پانی گھٹوں کا بہت گندہ پانی ہے اس میں مچھلی کے بہت گند ہے گند کی وجہ سے نہ جائے جاتا ہے نہ کوئی مہمان آتا ہے نہ کوئی کھانے کے چیز اچھی ملتی ہے کچھ ہے اس سے نہیں ملتی اچھی میں اور بچوں کے سکول آنے جانے وہ گندی کی کپڑے دوبارہ دو تین مرتبہ چینک کرنے پڑتے ہیں اور بھدبو رہتی ہوگی زیادہ بھدبو ہے کپڑوں میں بھی رچ بس جاتی ہے کپڑے بھی دولو ایسے ہی آتا ہے جیسے مچھی کھا بھی بھدبو آ رہی ہے انتظامیہ نے کچھ یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا کہتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں مچھلی منڈی یہاں سے چلی جائے یہاں سے جانے چاہیے کچھ جائے گی تو وہ کام ہمارا ٹھیک ہوگا بچوں کا رشتہ آنے کے مہمان آنے کے ہمیں جانے کے پرواہ پرشانی نہ ہوگی مہمان تو شاید اتوار کے روز ہی کہتے ہوں گے کہ آئیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گندی اتنا ہے ہم کہاں جائیں کہاں بیٹھیں کہاں پانی پینے کی مشکل ہوتی ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پرگرام میں یہ بتایا کہ لاہور شہر میں اب جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کھلے علاقوں کا روح کیا جائے یہ بدقسمتی ہے ہمارے شہر کے ساتھ ہمارے نمائند ہیں عمران ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عمران ملک صاحب پرگرام میں آپ کو خشان مدید کہتے ہیں ہم نے ہمارے پرگرام نے ہمارے چینل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جب سے ہمارے چینل کا آغاز ہوئے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی جو شہر لاہور کی پریشانی ہے اس کو اپنے کیامرا کے سامنے لے کر آئیں گے اب کیونکہ آج کا پرگرام مچھلی منڈی کے اوپر ہے اور دیگر منڈیوں کے اوپر ہے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہر لاہور اب دو حصوں میں تقسیم اس طرح بری طریقے سے ہوا ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ کھلے علاقوں میں نہ صرف شیفٹ ہو جائیں بلکہ جو رشتے ہیں وہ بھی ہم اسی علاقے میں جا کے کریں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تاریخی مقامات اور جو پرانے علاقے ہیں ان کو اس قدر خوبصورت ہونا چاہیے کہ یہاں سے کسی بھی قسم کسی بھی مسئلے کی وجہ سے جو رشتہ ہے بندہ ہوا رشتہ ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے آجی ملیہ آپ نے بڑے اچھا آج اینگل دیا ہوئے مچھلی منڈی میں چونکہ یہ تو شیفٹ ہونی ہونی ہے فیصلہ بھی ہو چکا ہے ڈی سی رہور کی طرف سے اپنا فیصلہ ختمی منظوری دے کر کمیشنل ہارڈ ویژن کی طرف سمری جو ہے برسال کر دی ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کیونکہ یہ مچھلی منڈی میں کم از کم دھائیسو سے تینسو دکان ہے اور یہاں پہ دکاندار جو ہیں وہ پچھلے چالیس پچاس سال سے کاروبار کر رہے ہیں اور پچھلے چالیس پچاس سال صحیح دکانداروں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے یہاں سے شفٹ ہونے ہیں مگر جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے شفٹنگ کا تو کسی نہ کسی گورنمنٹ کی وجہ سے مسائل ہی مسائل رہے ہیں مگر نئی سرکار ہے نئی سرکار کی طرف سے یہ اچھی حکمت عملی پر اپنائی گئی ہے کہ یہ مچھلی منڈی چونکہ تافون کا گھر بن چکی ہے اور ان کے سب سے زیادہ کیسیز ہیں ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے مطابق کہ یہاں پہ کافی زیادہ لوگ بیمار بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک جو انڈویجیل نہیں ہے یہ بلکل پورے علاقے میں جتنے بھی لوگ رشتوں کی پرابلم تو ان کو خاصہ ان کا ہے کہ ہوتی ہوگی زیادہ بات ہے جو بھی آئے گا وہ یہ سوچتا ہوگا آئے گا کہ گھر صاف ہونا چاہیے چلیں گھر کے ساتھ ساتھ گلی بھی صاف ہونا چاہیے مگر اب بھی آپ انہی راستوں سے آئے ہیں تو ہم سے نہیں چلا جا رہا تھا کیونکہ باہر تافن بھی پھیلا ہویا بدبو بھی پھیلی بھی ہے مگر اس گورنمنٹ کو اگر یہ انشیٹیو لینے جا رہی ہے تو جو ہماری بات ہوئی ہے ڈیڑھ سال لگے گا ان کو ایک سال میں پوری جگہ وہاں پہ سگیاں کے مقام پر جو جگہ ہے وہاں پر دینے جا رہے ہیں یہ جو تفصیلات ہیں ناظرین میں آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے کیونکہ ہماری صاحب مہارین بھی موجود ہوں گے عمران ملک صاحب کا بھی ساتھ ہے پرگرام میں تو یہ جو شفٹنگ کا سلسلہ ہے کب شروع ہو جائے گا اس میں کون کون سی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں مشکلات کیا پیش آئیں گی اور جو دکانوں کے ایکسچینج ہے وہ کس طریقے سے ہوگی اس کی تفصیلات آگے چل کے آپ کو دیتے ہیں ناظرین اچھلی منڈے کے ساتھ پیپر مارکیٹ بھی منسلک ہے چند ہی قدم آگے چلے جائیں تو اردو بازار شروع ہو جاتا ہے جہاں پر نفیس کام یعنی کاغذ کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے اور کاغذ کا کام کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ صفائی بھی چاہیے سترائی بھی چاہیے لیکن یہاں پہ محول ایسا ہے کہ صفائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ایک راؤٹ اکٹھا ہو چکا ہے ان سے ہم بات کریں گے دکاندار جو کہ کاغذ کی کام سے ہم ان سے لکھیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اچھا جو کاغذ کا کام ہے ساتھ ہی مشلی کا کام بھی ہے تو یہ دونوں کام آپ اس میں کس طرح سے ہو رہے ہیں ممکن کیسے بہت مشکل ہو رہی ہے بہت تینشن ہے ہمارا مال نہیں آسکتا ادھر سے رستہ نہیں ملتا مال آئے رستہ نہیں ملتا اسی راستے سے جہاں سے مچھلی آتی ہے کاغذ بھی وہیں سے آتا ہے کئی بار مال گر جاتا ہے مال خراب ہو جاتا ہے آپ کے تو پیسے ضائع ضائع ہوتے ہیں بہت نقصان ہوتا ہے اگر ریڈی والے کسی کو بولیں جو ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں ان کو بولیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں جائیں تو یہ مسئلہ بڑا آپس میں لڑائی جگڑے ایک بار ہوا ہے کئی بار ہوا ہے جگڑا کئی بار ایک بار نہیں یہ صرف ہاتھوں سے مارک اٹھائی ہوتی ہے یا کوئی زخمی بھی ہوتا ہے ایک بار زخمی بھی ہوئے ہیں خدر لڑائی جی بہت بڑھ جاتی ہے فائرنگ شائرنگ کے سلسلے وہ ایک آدھ چانس ہوئے بارہ حال مطلب نوبت اس قدر خراب ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے راوختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نمائندے ہیں مچلی منڈی کے راوختر صاحب آپ یہاں رہیں گے کاغذ کی مارکٹ یہاں رہے گی کیا چاہتے کیا ہیں آپ کے انٹ سے کیا مشکلات ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں وہ بتائیے گا ہمارے پاس پورا ثبوت کے ساتھ ہم نے جتنی درخواستیں دیئے ہیں 2010 سے لے کر ہر اعلیٰ حکام ہر دفتر ہر اعلیٰ حکام کا جو بھی ہے ان کا دروازہ کھڑ کر آیا ہمیں اتنے پرابلہ نام ہیں اتنے سالوں سے ہمیں تو تقریباً ویسے تو 1999 سے ہماری باس ریکارڈ ہے جتنی درخواستیں ہم نے آنوال دیئے ہیں جو دوہ درخواستیں کہاں کہاں جمع کروائی ڈی سیو صاحب وزیدرالہ صاحب کمیشنر صاحب اور اس سے پہلے جو آئے تھے ڈی سیو ان کا نام مجھے بھولی ہے انہوں نے تو اعلان کیا تھا پہلے جب شہباز شریف پہلے وزیدرالہ تھے اس سے پہلے 2013 میں آپ نے مشرف دور بھی دیکھ لیا آدھے پرویس الہی دور بھی دیکھ لیا شہباز شریف دور بھی دیکھ لیا بزدار دور میں آگئے باتیں بہت کرتے ہیں یہ اب بھی نکال رہے ہیں اب بھی کار رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے وہاں فرانورڈ کر رہے ہیں اب بھی میری آنورڈ ریسنٹلی جو میری میٹنگ ہوئی ہے انہم صاحب آئے ہیں کمیشنر اسسسنٹ کمیشنر انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ رقبہ دے دیتے ہیں آپ ایسا لگا کنسکشن کریں گے ہم نے کہا ہم اوکے ہم کرتے ہیں ہمیں پرپرد لے کرتے ہیں ہم نے کہا ہمارا مچھلی کا فش کا پوری ایسیا کی رہو کی رہو کے حوالے ایسیا کے ساب سے بڑی منڈی ہے ایسیا کی یہ صبح کے ٹیم ہوتی ہے چار پانچ بجے آرہ حکام تو صبح سوئے ہوتے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں پچھتے دنوں گزرچتے دنوں ہم نے دیکھا جب پاکستان تریقے انصاف کی حکومت آئی تجاوزات کی جو خلاف آپریشن تھا بہت تیز ہوا اس کی زد میں بھی آئی آپ کی مچھلی منڈی کیا کیا ہوا بہت زیادہ نقصان ہوئے انہوں نے ڈمپروں کے ساتھ مچھلی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے روڈ کے فٹ باس پر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو بھی صبح چار بجے ہم سیل کر دیں آٹھ بجے دکان دار آتے ہیں ان سے پہلے ہم صفحی کر نکل جائیں تو وہ چھ بجے پانچ بجے انہوں نے ڈمپر ڈال دی مچھلیاں اٹھا اٹھا پھینگی بہت زیادہ نقصان گیا غریب ہوا اس کی وجہ سے آج تک آج بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو گیا آرتی ان سے پیسہ مانگ رہا ہے ریڈی والے کا نقصان ہو گیا ان کی مچھلیاں اٹھا یہ تو ڈیلی بیسیس بھی لڑائی ہے انکروچمنٹ والا ال ڈی اے والا فوڈ والا پتہ نہیں کتنے کتنے مارک میں ہمیں اب نام ہی یاد نہیں ہے کہ کتنی ہے آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو ان لوگوں کا ذرا بھی تھوڑا سا بھی خیال نہیں ہے مکین رہتے ہیں لوگ لڑکیاں رہتی ہیں بچے رہتے ہیں ان کے وہ ان کے رشتے نہیں یہاں پر ہو رہے لوگ پریشانت تافون کا شکار ہیں یہاں پر بدبو ہے تو کوئی آپ یہاں پر یہ بادی کہاں پر جائے یہ تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے آپ تو پیسے والے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا ہمارا نہیں ہے میرے پاس ابھی میں فیل لے کے آ کے دکھاتا ہوں میرے پاس پروف ہے کہ ہم نے دروہ کھٹ کھٹایا کہ ہماری وجہ سے یا ہم آپس میں لڑنے کی وجہ سے ڈیلی کے یہی فیصلے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس کا ادھر آگے آگیا یہ پیچھے آگیا باقی جتنی ہم سے لگر سکتی تھی یہ تاف ٹائل لگوائی ہم نے صفائی تاف ٹائل خود لگوائی ہاں جی خود لگوائی ہے ساری یہ سارا کچھ ہمارے اپنی طرف سے اپنی کنسٹریکشن کی اس کی صفائی کا جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچے بیٹھے ہیں یا کچھ پھر بھی ہم نے یہاں ہمیں تو اتنا پرائیویٹلی کرواتے ہیں صفائی پرائیویٹلی پرائیویٹلی الڈیوی ایم سی کا کوئی عمل دکھتا ہے 40 ہزار بیا ہم دے رہے ہیں منتھلی تین بندوں کو جو اندر صفائی کرتے ہیں اچھا حضر امیان ملک صاحب سب کچھ یہ کر رہے ہیں ابھی یہ جو تف ٹائل کا ذکر میں نے پرگرام کے ابتدائی ہمیں بھی کیا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صفائی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں کی انتظامیہ کہتی ہے انہوں نے خود لگوائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہیں تاکہ وہ صفائی کریں انتظامیہ انتظامیہ اچھلی منڈی کے لیے کیا کرتی ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن اور ان کے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ ہم نے تو دکھائے جتنے نقصانات ہوئے اس کے علاوہ شفٹنگ کا مسئلہ چالیس سال سے ہے اور ابھی تک یہ حل نہیں ہو رہا اس کے اب ذرا آپ مجھے ڈیٹیل بتائیے کہ یہ سلسلہ چلا کہاں سے درخواست کہاں سے کیونکہ ان کے مطابق نائنٹین نائنٹیز سے یہ لوگ تقودو کر رہے ہیں یہ سلسلہ آپ کہاں سے شروع ہوا مریحہ دیکھیں یہ چاہے انیس سو نوے سے انیس سو نرنیوے سے دوزار سے دوزار اٹھارہ سے کوشش کر رہے ہوں جب گورن میں نچاننا ہے کام تو تب ہی ہونا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے چہانا ہے مطلب ویلنگ کے اوپر بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ تف ٹائل انہوں نے لوگایا ہے بڑی اچھی بات ہے پوری منڈی میں راج بھی تو یہی کر رہے ہیں مچھلی کا گند بھی تو انہی کا ہی پڑھا ہویا اگر یہ گندگی کی سافت کر رہے ہیں پینتالیس زار پر جو بھی لے کر جا رہا ہوگا وہ بھی پیسے پورے نہیں لے رہا ہے میرے نزدیک وہ اس لیے کہ جتنے گندگی ہے جتنا تافون ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دیکھیں نیچے پانی ہے اچھا کیمرو میں ان سے درخواست کروں گی ہم اس سائٹ پر چلتے ہیں اور ساست ہم بات بھی کریں گے اور ساست لوگوں کے جو ویوز ہیں ہم وہ بھی دکھا لیتے ہیں امران ملک صاحب اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ساست ہم دکھاتے بھی رہیں گے اور ہم آج ساتھ نمائندگان بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں اب یہ مجھے پتائیے گا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اب یہ جو منتقلی ہے وہ آپ کو کب تک ممکن دکھائی دے رہی ہے آج صبح ایک بات ہوئی اور جس افسر سے بات ہوئی وہ آف تی ریکارڈ نے کہا کہ یہ بات ہے کہ اس میں دیکھیں یہ مچھلی کا کاروبار ہے یہ اپنی مردی سے کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ یہ شہر میں پورے شہر میں یہاں سے مچھلی کھلی دی جاتی ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی راہو کی مچھلی ہے یہ مچھلی منڈی ہے یہ مگر سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پر صورتیال ایسی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں ہم باہر آگے ہیں پورا پورا صفائی ہو رہی ہے پورا ایک بزار ہے یہاں پر پورا ایک مچھلی منڈی لگی ہوئی ہے اور یہی ساری صورتیال دیکھیں کہ یہاں پر ایک اندر دکانے ہیں اور ہم اگر اندر بھی جاتے ہیں تو جگہ جگہ مچھلی وہی جو پانی ہے مچھلی کا وہ نکلا ہوئے برف کا جو پانی ہے وہ یہاں سے نکل رہے اور یہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ سی وریج میں جا رہا ہے اچھا اس کا واسا نے تو نہیں کہا ہوا ہے ان کا ذمہ لیا ہوا کہ ہم سارا کچھ نہیں ہے کام یہ گندگی ہے ساری اچھا یہ گندگی کو اٹھانے کے لیے میں ذرا ان سے پوچھے چاہتی ہوں گندگی کو بہا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ جو بیسٹ ہے یہ کہاں جاتا ہے سار جی کچھرے جان دی ہیں کچھرے میں اور گھٹروں میں بھی نہیں نہیں اپنے گھڑی پریندی ہیں دی کچھرے چوپ کے لیا جان کام کیا ہے آپ کا یہاں پر مچھی بلا نہیں ایسے کیا کرتے ہیں اس کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں اور جو گوشت ہے وہ صاف کرتے ہیں ہاں صافکار کے ہوتل بھیجنے ہیں ہوتل میں بھیجتے ہیں کون کون سے ہوتل ہیں جو یہاں سے آرڈر ملتا ہے ہاں انہوں نے بنایا کھیتے ہیں بڑے بڑے ہوتل میں ہوتلوں کی آرڈر ملتا ہے اور گندگی کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سارا سمانت باہر پھینک رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری گندگی ہے یہ چاہے ہاتھ ریڑی ہے آپ نے ہوتلوں کی مچھلی کھائی ہوگی اس میں لذت کتنی ہوتی ہے لذت آتی کہاں سے ہے یہ ذرا آپ دیکھیں ناظرین یہ لذت لانے کے طریقے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ زمین کے اوپر ڈاریکٹ پڑی ہے اور کس قدر جرا سیم اور کس قدر اولی لگی ہے یہاں پہ یہ ہوتلز میں جاتی ہیں کوئی پروپر انتظام نہیں ہے کوئی ایسو پیز نہیں ہے فور تھارٹی کو یہاں پہ آنا چاہیے دیکھیں ہم پروگرم تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ہم بتاتے بھی جائیں یہ آدمی سیگرٹ پی رہے ہیں ان آدمی کے ہاتھ میں گلپس بھی نہیں ہے سر پہ ان کے ٹوپی ہے دیکھیں اندر لڑکا جو ہے وہ گوشت کاٹ رہا ہے اس کے سر پہ اور سب سے بڑی بات ہے یہ آدمی لڑکا ہے جس پہنے شوز پہنے لیبر ایکٹ کی حلاوزی ہے چھوٹا بچہ جو ہے وہ مچھلی کا گوشت کاٹ رہا ہے اور اگر کامرامین کو میں کہوں گا وہ دکھائے چھوٹے بچے کو کہ اس کی سولہ سال سے زائد عمر نہیں ہے مگر یہ چیزیں ہم نے کس سے معاشرے نے ٹھیک کرنی ہے یہاں پر یہ بچہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں اس سے صرف دیاری دے کر بٹھایا گیا ہے اب یہ آدمی ہے مچھلی کی لذت کی میں بات کر رہی تھی مچھلی کے اوپر بیٹھا ہے وہ لڑکا اور ساتھ میں اس نے شوز بھی پہنے شوز پہن کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کس طرح سے گندے شوز دیکھیں انہوں نے فور تھارٹی کا تھوڑا سا بھرم رکھ لیا ہوا ہے انہوں نے اپنے سار پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں گلوز نہیں ہے دیکھیں بھرم رکھنا چاہیے فور تھارٹی اتنی منت کر رہی ہے فور تھارٹی کو بھی چاہیے یہاں پہ آئے یہاں پہ ان کے انسپیکٹرز آئے ان کے فیلڈ جو سٹاف ہے ملک صاحب پانی پانی ہر جگہ پانی ہے گندہ پانی اور تافر یہی تو پرولم ہے اسی کے اوپر تو ڈیسین ہوا مگر ڈیسین بھی پی سال راو صاحب کچھ پیپرز لے کے ہیں زیرہ دیکھ لیں راو صاحب غصہ کر گئے ہیں پیپر نہیں دکھانے میں نے ثبوت کے ساتھ دکھانے ہے کہ میں نے کہاں کہاں نہیں گیا کہاں کہاں نہیں دیکھا گیا یہ لاسٹ ٹیم جو ڈیسیو صاحب کو بھیجا یہ جی ناظرین یہ باقیدمت جناب ڈیسیو لاہور ان کو انہوں نے درخواست لکھی ہے یہ دیکھیں تیرہ کی وزیریالہ صاحب کو یہ وزیریالہ کو انجمنہ آرتیان مشلی منڈی لاہور دریکٹر فشریز کو دریکٹر فشریز کو بھی انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے یہ تین بارہ کو یہ ڈیسیو صاحب کو یہ ڈیسیو تین بارہ یعنی دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ کا یہ لیٹر یہ ڈیسیو صاحب کو ہم نے جو ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں ڈیلی آگر تی ایمو والے فلان فلان ہم نے ایسے چو وغیرہ تھانے والے یہ بھی اٹھارہ پارہ دوہزار تیرہ کی ڈیٹر ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں ہم اتنا برابلم میں ہیں تنگ کیا کرتے ہیں رائے سب آپ کے پاس تنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کی دکان ہے آپ کی دکان ہے نا آپ مچھلی پیچنا چاہتے ہیں نا یہ پاکستان گلی ہے یہ رہیش ہے پاکستان بننے سے پہلے کی منڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کی باہر پڑی سے ہیں یہ باہر پڑی رہے ہیں دو ہزار پنچی سو من دو ہزار پچی سو من آپ کے لئے میں بتا دوں دو ہزار منو یا چھبیس منو اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے لینا دینا یہ ہے کہ یہ آپ کا کاروبار اپنا یہ جو جگہ ہے جب آپ نے یہ گلی بنا دینا یہ آپ کی نیری کارگی ہوگی ہے کارگی ہوگی ہے ہم کس کے ہم اس ملک کے ہیں ہم کاروباری ہیں یہ کس کے ہیں یہ اس ملک کے ہیں اور یہ اتنی زیادہ درخواست ہیں وہ ہمیں دیکھا چکے ہیں اب ان درخواستوں کے اوپر عمل درامت کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا مسلی منڈی شفٹ کب ہو رہی ہے کتنا رغبہ مسلی منڈی کے لیے جو مختص کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے اور یہ ممکن کب ہوگا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے ایک بریک کے بعد آپ کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے